اسلام علیکم دوستو کیا آپ دولفن کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے آپ کے نولیج میں اضافہ ہو سکے اللہ تعالی ہمارا ہامے و ناصر ہو جی ہاں اتنی اونچی چھلانگ صرف دولفن ہی لگا سکتی ہے دولفن اپنی شرارتوں چھلانگوں اور کرتبوں کی وجہ سے سب کا پسندیدہ جانور ہے پانی میں پائے جانے والی اس جانور کو یقیناً آپ نے ٹیلیویزن میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اسے مشلی کہتے ہیں جبکہ یہ ویل کی طرح ایک نمال یا میمل جانور ہے جسمانی خصوصیت شکل اور جسامت میں دولفن ایک بڑی مشلی ہے لمبا چونچ نمامو جس میں تیز دھانت ہوتے ہیں پسٹ پر ایک مضبوط فن اور دو حصوں میں تقسیم دم اس کی خاص نشانیے ہیں ایک سام کے لحاظ سے یہ چار فٹے تیس فٹ تک لمبی اور چالیس کلو گرام سے دس تن تک وزنی ہوتی ہے ویل کی طرح اس کا جسم بھی بڑا نرم اور مولائم ہوتا ہے جس میں پھپڑے ہونے کے باعث یہ سانس لینے کے لیے سطح پر آتی ہیں اس کے علاوہ سر پر سراخ ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ سانس لیتی ہیں اور فالدو پانی فوارے کے صورت میں باہر نکالتی ہیں اگر کوئی حادثہ نہ ہو تو دولفن پچاس سال تک زندہ رہ سکتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دولفن کی اقسام چالیس کے قریب ہیں یہ دنیا کی ہر سمندر میں ملتی ہیں یہ کم گہرے پانی میں رہنا پسند کرتی ہیں اس کی چند اقسام دریاؤں میں پائی جاتی ہیں تاریخ بولتی ہے دنیا کے کئی ممالک تاریخ میں دولفن کا ذکر ملتا ہے دو ہزار سال پرانے یونانی سکھوں پر اس کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ دولفن سمندر کی دیوتا کی سواری کا جانور ہے آپس میں روابت دولفن گروہ کی صورت میں رہتی ہے ایک گروہ میں ایک ہزار تک دولفن بھی ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر مخلی پیغامات کا تبادلہ کرتی ہیں جب کوئی دولفن ایک گروہ سے نکلتی ہے تو یہ دوسرے دوسروں سے ٹکرا جاتی ہے جیسے انہیں خدا حافظ کہہ رہی ہوں اس طرح نئے آنے والی دولفن گروہ کی باقی دولفن سے ٹکراتی ہے گالبن یہ اپنا تعرف کروا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک دوسرے کو بلانے کے لئے سیٹی جیسی آواز نکالتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دولفن کیا کھانا پسند کرتی ہے جی ہاں دولفن گوش خور جانور ہے یہ مچھلیاں اور کیکڑے وغیرہ کھاتی ہے بڑی ڈولفن سیل اور ویل تک کو شکار کر لیتی ہیں ایک بڑی ڈولفن دن بر میں پچیس کلو گرام تک مچھلیاں کھا لیتی ہے شرارتی جانور جی ہاں اس کا نام بھی ڈولفن ہی ہے ڈولفن عام طور پر پانی میں اپنی طرف آنے والی ہر شہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے خاص طور پر بے جان اشیاں مثل بوتل، ڈرم اور گیند بغیرہ سے یہ کھیلیں شروع کر دیتی ہیں اور اس سے دوسرے ساتھیوں کی جانت دکھے لیتی ہیں اس کی چند اقسام ایسی بھی ہیں جو دوپتی ہوئی چیز کو سطح بن لے آتی ہیں ڈولفن اکثر ڈوپتے ہوئی انسانوں کو بھی بچا لیتی ہے اس کے علاوہ ڈولفن تیہتے ہوئے پانی سے باہر بھی لمبی چھلانگ لگاتی ہیں اس طرح وہ اپنی توانائی بچاتی ہیں کیونکہ ہوا میں پانے کی نسبت تہنے سے کم طاقت چاہیے اکثر یہ شرارت کرتے ہوئے کئی آبی پریندوں کو پکڑ کر پانے میں لے جاتی ہیں پھر دوبارہ سطح پر لا کر چھوڑ دیتی ہیں کیا آپ ڈولفن کی مشہور اقسام کے بارے میں جاننا چاہیں گے جی ہاں انڈس ڈولفن یہ ڈولفن دریس ان سترج اور بیاس میں پائی جاتی ہے اس کا رنگ سرخ مائل برا ہوتا ہے لمبا پتلا چونچ نما موں جس میں دانت نما ہوتے ہیں اس کی خاص نشانی ہے انڈس ڈولفن کی نظر بہت کم زور ہوتی ہے اس لئے اسے اندی ڈولفن بلائنڈ ڈولفن بھی کہتے ہیں یہ چھے فٹ تک لمبی اور ایک سو دس کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے ماؤز ڈولفن یہ ڈولفن کی سب سے چھوٹی قسم ہے یہ صرف نیوزی لینڈ کی شمالی حصے کے گد مجود سمندر میں ملتی ہے مقامی زمان میں چونکہ یہ حصہ ماؤئی کلہتا ہے اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے یہ چالیس کلو گرام وزنی اور چار فٹ لمبی ہوتی ہے اس کے جسم پر بھورے سفید اور کالے دبے بڑے نمائیاں ہوتے ہیں اورکا اور کلر ویل یہ ڈولفن کی سب سے بڑی قسم ہے اس کی شکل چونکہ ویل سے ملتی ہے اس وجہ سے اسے ویل کہا جاتا ہے زبردست شکاری ہے بڑے سمندری جانو اس کے شکار میں شامل ہے ویل بھی اکثر اس کا نشانہ بن جاتی ہے یہ چالیس کھوٹ تک لمبی اور دس تن تک وزنی ہوتی ہے اس سے آپ کو اس سفید سمنہ اور آن کے اوپر اور پیچھے ایک بڑا سفید دبا اس کی خاص نشانی ہے وائیڈ بیگ ڈولفن چھوٹی سفید چونکہ اس دولفن کی نمائیاں خود بھی ہے یہ دس کھوٹ لمبی تین سو پچاس کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے سفید چونکہ دولفن زیادہ شمالی بہرہ ہوتی ہے دو سوٹ کٹب دکھانے میں ماہر ہے بوتل نوز دولفن یہ دولفن کی شب سے مشہور ایک قسم ہے زیادہ تر بھورے رنگ میں ملتی ہے پچاس کلو گرام تک وزنی اور یارہ فٹ تک لمبی ہوتی ہے دولفن کی اس قسم کو سب سے زیادہ پالا جاتا ہے زیادہ تر گرم سمندروں میں ملیتی ہے آپ جانتے ہیں ماہرین حیوانات کا ایک گروہ انسان کے بعد دولفن کو دنیا کا سب سے اکلمن جانور سمجھتا ہے اس کا دماغ انسانی دماغ سے کچھ وزنی ہوتا ہے تجربہ سے ثابت ہوا کہ دولفن شکار اور کسی نئی چیزیں جانور کو دیکھ کر سوچ و بچاج کرتی ہے اور پھر کوئی حرکت کرتی ہے اس کی ذہانت کے باعث اس سے مخرف کتب بہ آسانی سکھائے جا سکتے ہیں دولفن کی نیند دولفن کم گہرے پانے میں اس طرح سوتی ہے کہ اس کی ناک ستا کے قریب رہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنگ بھی خود بخود ہلتی رہتی ہے تاکہ وہ ڈوبنے نہ پائے اس حالت میں بھی وہ اپنے دشمنوں سے خبردار رہتی ہے اور خطرہ محسوس ہوتے ہی حرکت میں آ جاتی ہے دولفن کے دشمن پانے میں دولفن کی سب سے بڑی دشمن شاک ہے شاک کی تین اقسام بل، ٹائگر اور گریٹ وائٹ شاک تو اس کی خاص دشمن ہے یہ زیادہ دل دولفن کے بچوں کو نشانہ بناتی ہیں ان کے علاوہ سمندر میں موجود چند اقسام کے کیڑے اس کے جسم پر چمٹ جاتے ہیں جو اس کی موت کا سبب بنتے ہیں دولفن کے سب سے بڑا دشمن انسان ہے اسے پچھلی صدی سے دنیا کے کئی علاقوں میں کسرس سے شکار کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی چند اقسام بلکل ختم ہوتی جا رہی ہیں ماہری نے خبردار کیا کہ دولفن کا ختم ہونے سے سمندری ماحول کو بہت نقصان پر دولفن کے تعلقات وہ بھی انسانوں کے ساتھ جی ہاں دولفن بہت جلد انسان سے گھل مل جاتی ہے یہی وجہ ہے اس سے بڑے بڑے چیزہ گراؤں میں یہ پارکوں میں رکھا جاتا ہے وہاں یہ بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور مختلف تماشے دکھاتی ہے تہم کبھی کبھی یہ انسانوں پر حملہ بھی کر دیتی ہے یہ حملے زیادہ تر وہ دولفن کرتی ہیں جو پالتو ہوتی ہیں ماہرین کے مطابق ایسا وہ بھوک یا کسی جرسمانی تقلیف کے ردو عمل کے طور پر کرتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دولفن سمندر میں رہنے کے باوجود پانی نہیں پیتی کیونکہ سمندری پانی اسے بیمار کر دیتا ہے لہٰذا دولفن اپنی ضروریت کا سارا پانی اپنی خوراک ہی سے حاصل کر لیتی ہے دولفن کی تقریباً تمام اقسام کی نظر بہت تیز ہوتی ہے دولفن کے کان انسانی کان کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ حساس ہیں دولفن اپنے بچے کی تین سے آٹھ سار تک دیکھ پال کرتی ہے دولفن کے گروہ کو پوڈ پی او ڈی پوڈ کہتے ہیں دانت ہونے کے باوجود دولفن اپنا شگار سالم نگل لیتی ہے دولفن چمگادر کی طرح اپنے موں سے لہریں خارج کر کے اردگرد کے محول کا جائزہ لیتی ہے جی ہاں تازہ خبر بارتی حکومت نے کانپور شہر کے نزدیک درائے اکاوا کے کنارے ایک دولفن سینٹر کے قیام کا اعلان کیا ہے اس سینٹر کے ذریعے بھارت کے دریاؤں میں پائی جانا والی دولفن کی ایک قسم گنگا دولفن کے حفاظت کے اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ اس کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اس سینٹر کے ذریعے لوگوں کی دولفن اور دیگرابی جانبوں کی اہمیت اور فائدوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا امید ہے آپ نے سٹوری کو خوب انجوائے کیا ہوگا اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک سبکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا شکریہ